اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی everyone is live والیکم السلام الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں امید ہے آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہاں پہ لوگ جوائن کرتے ہیں کیونکہ مجھے ان کا مقصد سمجھا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کو جاننے آتے ہیں اپنی زندگی میں قرآن کو لانا چاہتے ہیں ورنہ ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں different insta pages پہ آپ لوگ کی نیت جب مجھے اتنی اچھی لگ رہے تو اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہوگی میں نجم بھائی کا بھی ویٹ کرتی ہوں تاکہ آج ہم زیادہ سے زیادہ questions آپ لوگ کے answer کر سکیں اچھا آج مجھ سے کسی نے question کیا کہ آپ solo کیوں نہیں آتی میں solo اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ I'm not here to answer your questions کیونکہ مجھے ابھی جتنا میری life سے relate ہو رہا ہے میں آپ سے وہی share کر سکتی ہوں and I'm also learning تو mashallah نجم بھائی کا تعلق قرآن سے پچھلے 20-22 سال سے ہے اور he's on a better level اور میں تو خود سیکھ رہی ہوں اور کوئی بھی انسان اس قرآن کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکا ہے آخری سانس طرف ہم یہ پورا قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں جتنا ہمیں سمجھ آتا ہے اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں ہم اتنا ہی سمجھ پاتے ہیں ہمیں دوسرے کی problems clear کر لیتے ہیں جی how did you start hijab and is your hubby happy with your decision اچھا یہ میرا question ہے جب تک نجم بھائی نہیں آتے I can tell you how did you start hijab I started hijab جب میں نے اپنی غلطی کو accept کیا کہ مجھے پتا تھا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے ہجاب کرنا چاہیے اور پھر میں نے آیت دیکھی 24 کی 31 دیکھی اور سورہ نور کی 24 کی 31 اور سورہ احزاب 33 کی آیت نمبر 59 دیکھی تو مجھے میرا ذکر مل گیا کہ اللہ تعالیٰ تو مومنہ سے کہہ رہے ہیں تو اگر میں مومن بننا چاہتی ہوں تو وہ حکم میرے لئے ہے تو میں نے اس حکم کو پکڑ لیا اس پہ سمجھانا آتانا کیا مطلب میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی تو آج میں آپ کے سامنے ہوں تو اس لئے میرے لئے مشکل نہیں ہوا کیونکہ میں نے اپنی نفس کو کنٹرول کیا ایک سیکن ایتنگ نجم بھائی is here نجم بھائی you need to send me the request جی and is your hubby happy with your decision he is very happy وہ مجھے بہت appreciate کرتے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہجاب کی صرف ہجاب نہیں میری بہت سی عادتے اور بھی چینڈ ہوگی ہیں جن کی ویسے ہم دونوں کا relation اور سٹرانگ ہو گیا ہے let me see نجم بھائی is here نجم بھائی مجھے request بھیجیں so that I can add جی تو ہجاب اس لئے مجھے مشکل نہیں لگا کیونکہ میری نفس نے میں نے اندر سے کنٹرول کرنا سیکھ لیا اپنی نفس کو کہ اب جو اللہ تعالی مجھے حکم دیں گے میں وہ ہی کروں گی ٹھیک ہے اسما سراج and I feel really proud کہ میں ایک مسلمان ہوں اللہ تعالی نے مجھے مسلمان بنایا اور میں اللہ کا حکم مانتی ہوں اب اسلام علیکم ماشاءاللہ بھی ہمیشہ آپ کو دیکھ کے اپنی فرینڈ کی یاد آتی ہے she's not anymore with us اور اللہ تعالی نے جنت الفردوس میں جگہ دیں آمین جی نجم بھائی I can't see your request تو آپ لوگ اپنے questions کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ آ چکے ہیں تو نجم بھائی جب تک آتے ہیں میں آپ سے کچھ اور شیئر کر لیتی ہوں جو میں سیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ ابھی بھی میرے پاس بہت question آ رہے ہیں کہ غصہ کیسے control کریں اس کے لئے میں آپ کو آیت بتا دیتی ہوں آپ لوگ جب قرآن کھولیں اور اس کو پڑھیں وہ جو ذکر ہے اس کو حکم بنا لیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں کہ جو غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں تو میں ایسے محسنین سے محبت کرتا ہوں تو وہ ہے سورہ عمران 3 کی آیت نمبر 134 سورہ عمران 3 کی آیت نمبر 134 میں آپ کو پڑھ بھی دیتی ہوں نجم بھائی آپ مجھے ریکویسٹ بھیجیں مجھے ابھی تک آپ کی ریکویسٹ نہیں آ رہی ہے if you're listening to me آ گئی here he is آسف 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 بالکل ٹھیک 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 پلیس کیری آن جی نجم بھائی بس وہ بہت زیادہ کویسٹنز آ رہے تھے ایک ہی ٹوپک کو لے کے تو میں نے کہا جو آیت میں نے اپنا اس ٹائم ذکر بنایا رات دن کا کیونکہ غصہ مجھے بھی آتا ہے لیکن میں پی جانے والوں میں سے بن گئی تو میں ان سے شیئر کر دیتی ہوں سورہ عمران آیت نمبر 134 اللہ تعالی یہاں ہم سے کہہ رہے ہیں جو فراخ دستی اور تنگ دستی میں خرج کرتے ہیں اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو جن لوگ کو غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی بات پہ تو ان کے لئے یہ ذکر ہے اور اگر ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ غصہ جو ہے یہ فطرت ہے ہمیں آ سکتا ہے لیکن جائز بات پہ آئے تو اچھا لگتا ہے اور جائز بات پہ بھی اگر آ رہا ہے اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں فلحال سیچویشن میں پی جانا چاہیے لیکن پھر وزڈم کے ساتھ بات کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی بھی کچل کے جلا جائے گا ایسا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنی سیچویشن کلیر کرنی ہو ٹائم دیکھیں موقع دیکھیں اور پھر وہ بات اچھے طریقے سے کریں یہ نجم بھائی روزہ کیسا بیترین 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 نجم بھائی questions آگے ہیں میں نہیں چاہتی کہ ہم time waste کریں کیونکہ اتنے سارے questions آگے ہیں کہ ہم لے نہیں پاتے ہیں جی I am depressed I want to get closer to Allah but جب سے try کرنا شروع کیا ہے تب سے دل زیادہ بچین ہے اور عجیب بس بس آتا ہے زہن میں how to deal with it please help جی نجم بھائی جی ام اکی دیکھیں سورہ راد ہے 13 نمبر سورہ اس کی 28 نمبر آیت ہے 13 نمبر سورہ ہے 28 نمبر آیت ہے اس نے آپ کا complete جواب دیا اللہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر اللہ کے ذکر سے ان کے کل اتمن ہوتے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اتمنان ملتا ہے پہلی چیز تو پکڑ لیں کہ ایمان ہم چونکہ بائی بارت مسلمان گھر میں بیدا ہوئے تو ہم نے کبھی ویریفائی نہیں کیا کہ جس کو میں ایمان سمجھ رہا ہوں کیا اللہ بھی اس کو ایمان سمجھ رہے ہیں اور اگر میں واقعی ہی مجھے ایمان ہے تو پھر بے سکونی کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ لکھا وایا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اتمنان ہوتا ہے ان کے دلوں میں کیونکہ ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اس آیت میں لکھا وایا ہے بِذِکرِ اللَّهِ ان کے پاس اللہ کی نصیحت ہمارے پاس ایمان بغیر نصیحت کے ہے ہمارے پاس ایمان سنا سنایا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو میں نے عربی میں پڑھی ہے اللہ میرا مالک ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے this is not enough جب تک میں جانوں گا نہیں کہ اللہ کون ہے کیا چاہتے ہیں مجھے کیوں بھیجا ہے میرا کیا مقصد ہے زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا ہے ان سے میرا کیا رشتہ ہے وہ میرے رول موڈل ہیں یا مجھے صرف ان کا نام لینا ہے یا مجھے ان کو فالو بھی کرنا ہے اور قرآن کے اندر کیا ہے جب تک یہ جانیں گے نہیں تو وہ والا ایمان نہیں آئے گا جس کی اللہ بات کر رہے ہیں the moment آپ جاننا شروع کریں گے تو آپ کو guidance ملنا شروع ہوگی کہ کیا چیز میں غلط کر رہی تھی کیا چیز مجھے صحیح کرنی ہے تو جیسے جیسے وہ کرتی جائیں گے آپ کے اندر ایمان آتا جائے گا اس کو کہتے ہیں ایمان بالتصدیق یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی جیسے جیسے ہم کرتے جائیں گے اگر ہم صرف پڑھیں گے تو ایمان پریکٹیکل چاہتا ہے ایمان is a practical character ایمان کو یہ تھوڑی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا میں ایمان والا ہو گیا ایمان character ہے وہ develop کرنا پڑتا ہے اور وہ کب develop ہوتا ہے بذکر اللہ جب ہمیں اللہ کی نسیت بیلی بیسیس پر ملنا شروع ہوتی ہے اب آپ یہ پوری آیت پڑھ دیں تو ان کو complete بیسی سمجھنے آ جائے گا چھیک ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب یعنی ذکر یعنی نصیت خوب جان لو جی خوب جان لو کہ ذکر اللہ ہی سے دل اتمنان پاتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا law بتا دیا کہ سکون کیا یہ تو پھر ادھر ہی آؤ ایمان لے آؤ اللہ کی آیات پر اور عمل کر لو تو ہم سکون شاید ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پیسے میں سکون ہے یا فیمس ہونے میں سکون ہے یا فیملی مل جائے اس میں سکون ہے جو مجھے لگتا تھا یہ میری لائف میں ریلیٹ ہوا تو میں شاید ان کو سکون سمجھتی تھی یا کبھی فری ہو جانا تو کہ شاید میں سکون میں آ جاؤں گی پھر بے چینی لگی رہتی ہے لگی رہتی ہے وہ سکون نہیں آ پاتا جب میں نے مجھے سمجھ آئی اور پھر یہ آیت میرے سامنے آئی تو مجھے سمجھ میں آئے کہ میرا سکون اللہ کے ساتھ ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ ہے تو یہ تو رول اللہ تعالیٰ نے خود بتا دے کہ بھئی جدر مزی پھر سکون نہیں ملنا سکون تہید ہے یہ ہی ان کے لئے فائنل میسیج ہے کہ قرآن کھولیں اور یہ جو سیشنز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ رہیں آپ تھرور آؤٹ رمضان تو آپ کا آٹومیٹیکلی قرآن کھول جائے گا اور آپ کو قرآن سے انسٹرکشن بلنی شروع ہو جائیں گی جی جی نیکسٹ قیسٹن پہ چلتے ہیں اچھا نجم بھائی یہ آپ سے ریلیٹڈ قویسٹن ہے یہ کوئی تین بار آئے ہیں لاریب فاتمہ کے how to leave music کیونکہ آپ کا میوزک سے تعلق رہا ہے آپ بہتر جواب دیں گے اور ان کا any tip to leave music leave music کے بارے میں اتنا پریشان نہ ہو music رکھیں ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ پہ رکھیں اللہ کو تو کون سا زیادہ بڑا سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہئے تو ظاہر ہے اللہ تب ہی تو آپ کو فکر پڑی ہوئے کہ leave how to leave music because آپ کو اللہ کی فکر پڑی ہوئے so میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے جو میں نے کیا کہ آپ پہلے اللہ کو جاننا شروع کریں اسلام میں جو اللہ کا style ہے یا جو way of education ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو اللہ replace کر دیتے ہیں اللہ خود اتنے important بن جاتے ہیں اور آپ کو اتنی محبت دے دیتے ہیں ایمان کے ساتھ کہ آپ کا دماغ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے music چل بھی رہا ہوگا تو you will not forget responsibilities you will not forget اللہ you will not forget کہ آپ کون ہے آپ کی value system کیا ہے so آپ ایمان کا level بڑھائیں music خود اپنی جگہ پر آ جائے گا جہاں اس کو ہونا چاہئے اس لیے leave music سے زیادہ important ہے کہ پہلے اللہ کو جاننا شروع کریں اور اللہ کو جاننے کیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خاتم ہر وہ چیز جو آپ کو distract کرتی اپنی جگہ پر آتی you bring اللہ اگر آپ اللہ کو جاننے بغیر کوئی چیز چھوڑیں گی وہ واپس آ جائے گی اللہ کو اندر لانا پڑے گا زندگی میں تب وہ balance کر دے گا ہر چیز this is my passage بالکل بالکل چلیں next question پہ چلتے ہیں سنا میں ایک question پہ نے بکھا تھا ابھی میری نظر سے گزرا تھا کہ ان کی پیرنٹس کی ان کی آنکھوں کے سامنے ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈیتھ ہمیں نکال لی باری دماغ سے is it نیچنل میں نے دیکھیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے ہم نے اللہ کے پاس جانے ہی جانے ٹھیک ہے ہم نے کیوں سب سے بری بات ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم کبھی ڈیسکس ہی نہیں کرتے ہیں اور افکورس ہمارے اپنے ہوتے ہیں اور اللہ کو جب پیارے ہو جاتے ہیں ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی تو ہمیں یہی حکم ہے کہ تین دن سے زیادہ ہمیں ڈپریس نہیں رہنا چاہیے ظاہر ہے اس کے بعد ایسا نہیں کہ آپ ایک دم فریش ہو جائیں لیکن افکورس ورنہ ڈپریشن میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی بات ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانے والے ہیں تو یہ چیز اب مجھے سکون دیتی ہے کہ نجم بھائی کہ اب ظاہر ہے میرے پاس بھی میرے گھر والے ہیں یا میرے پاس اولاد بھی ہے میرے پاس میرے ہزبند نہیں ہے اب میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ہم سب دیں ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے ہم کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ ہم تو زندگی میں اللہ کے پاس چلیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن اصل میں بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ ریالیٹی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ڈپریس ہونے والی بات ہے بلکہ ہمیں ان کی دعا افرد کرنی چاہیے کہ اللہ کالا ان کو اپنے پاس اچھا مقابل لیکن میں ایک چیز اور سنسر سے کہوں گا کہ جب اتنے کیونکہ آپ نے بہت قریب سے ڈیتھ کو دیکھ لیا لیکن اللہ اس کو قرآن مجید میں جو آپ کی کیفیت ہے اللہ اس کو قرآن مجید میں خوشخبری کہہ رہے ہیں لیکن اس کی کنٹیشن ہے کہ یہی ڈیتھ یہی لاؤس آپ کی خوشخبری کیسے بن جاتی ہے تو سورہ بکرا سورہ بکرا کی 155 نمبر آیت صرف پڑھیں گی سورہ بکرا آیت نمبر 155 اور آپ بھی نوٹ کر لیں آپ جن کے پیرنٹ جا چکے ہیں میرے بھی فاظر یہ اللہ کی آزمائش ہے جی نظیم بھائی بالکل آپ نے صحیح کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے صبر کرنے والوں کے لیے آپ کو یہ دن کا پانی جا رہا ہوں کہ how to convert this fear or this can also develop into a depression جیسے صلی اللہ نے کہا اس کو کیسے convert کرنا ہے خوش خبری میں دیکھیں یہ آیت سنم پڑھنی میں آپ کو بتاتا ہوں how to convert it this is سورہ بکرا 2 آیت 155 اور البتہ ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں آزمائیں اور سورہ آزمائیں اس تیسٹ کے اندر good news ہوتی ہے تو وہ good news کب ہے announcement کیا تھی ان کی دعا کیا تھی ان کی گفتگو کیا تھی ان کا behavior کیا تھا انہوں نے کہا انہا اللہ کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں یعنی میں تو بس کرائے کی سائیکل چلا رہی تھی میرا تو کچھ بھی نہیں تھا مجھے دیا گیا تھا پیرنٹس بھی دیئے گئے تھے ہر چیز زندگی دی گئی تھی اللہ یہ تو آپ کی ہے انہا اللہ ہم تو آپ ہی کے ہیں اور اس کیفیت میں اس ٹیسٹ میں میں آپ سے رجوع کرتی ہوں یہ ہے اس کا مطلب رجوع کا مطلب ہوتا ہے کہ رجوع کر تو اللہ یہ چاہتے ہے کہ جب تمہاری زندگی میں یہ ٹیسٹ آئے فوراں اور قریب ہو جاؤ حضرت علی رضی اللہ کا call ہے کہ جو مصیبت مجھے آپ کے قریب کر دیتی ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جو مصیبت مجھے آپ کے قریب کر دے وہ مصیبت نہیں نعمت ہے اور جو نعمت مجھے آپ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں وہ مصیبت ہے اگر ہو نہیں ہو نہیں ہو نہیں وہ ہی تو ہی جن پر رب کی رحمت آپ کو رحمت اور برکت ملنے سیجو ہو جائیں گی رجوع کرتے ہی آگے ہدایت یافتہ ہو جائیں گی یعنی آپ جہاں بھی زندگی پہ فسے راؤنڈ باؤٹ پہ چیزیں کلیر نہیں ہو رہی تھی سلوشن نہیں مل رہ تھے بہانہ بن گیا کچھ خبری شروع ہو گئی اور برکت رحمت شروع ہو گئی اور پھر جو سنم کے ساتھ ہو رہا ہے 5 کی 83 ہو گئی سور بائدہ 5 میں ان کو 5 کی جی نجم بھائی کیونکہ یہ 2 کی 1 5 5 جو ہے اور یہ till 157 میں اتنا ریلیٹ کر پاتی ہوں کہ ابھی تو میں اللہ کے پاس گئی نہیں پر میں زندگی میں ہی ان اللہ کی ہوں اور میں اللہ کی رحمت رحمت اور برکت اور یہ اتنے سارے لوگوں کا پیار بھی اس میں ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے اچھا ابھی نجم بھائی آپ نے کی 5 کی 83 میں سب کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سنم کی اس وقت کیفر ہوئی ہے وہ بھی لکھی رہی ہے قرآن میں اور یہ بھی ایمان کی دلیل ہے اب سنم خود پڑھ کے سن رہی اور جب وہ اس کو جو رسول پر ناجم یعنی کہ قرآن سنتے ہیں تو قرآن تو تو دیکھتا ہے کہ بسبب اس کے انہوں نے حق کو پہچان لیا ان کی آنکھوں میں آنسو امند آتے ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں اے ہمارے پالنے والے ہم ایمان لے آئے بس ہمیں بھی اس حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھتے آمین آمین یہ قیابت جب کوئی حق کو پہچانے گا ایمان والا تو اس آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور یہ آیت پر لکھا ہے اللہ کر یہ سب کی کیفیت ایسی ہو کہ اللہ کی بات سن کے ہماری آنسو آئیں ہم بھی اللہ سے کہے اللہ ہمیں تو وٹنس کر لے کہ مجھے جب خوش نصیب ترین لوگ ہیں اس کائنات کے اندر وہ جن کو زندگی میں اللہ کا حکم سمجھ میں آجائے یا ان کو آیت اڈریس کر لیں یہ اتنی بڑی خوش نصیب ہے گھر پتیوں کو بھی نہیں سکتی اور ملنی ہو تو محل میں بھی مل سکتی ہے سو ہمیں ریڈی رہنے چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی ہنٹ آئے اور اس کے لئے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہنٹ آئے دیکھیں جتنے لوگ انسٹرگرام پہ آتے ہیں ہر روز یہ اپنی زندگیوں میں سے بھکت نکالتے ہیں یہ ایفرٹ کر کے بیٹھتے ہیں سننے کے لئے تو ان کو ہمارے faces کے اوپر بھی سارے questions کومنٹ آنے شروع ہو گیا ہمارے کچھ کر لیا میں نے ایسے بھی کر لیا ہر چیز کر لیا شاید question آئے تو جی question mark یہاں پہ لکھا ہو ہے آ آچھا thank you very much بہت سر لوگ نے آیت لکھ ہے شب سر ربان نے لگ ہے question یہ آیا ہے کہ آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے جی تو آزمائش جو ہے وہ elevate کرنے کے لئے آتی ہے اسحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں انبیاء کرام کی زندگی میں ایمان والوں کی لائف میں جب آزمائش آتی ہے یعنی جس کو اللہ قرآن مجید میں آزمائش کہہ رہے آزمائش ان کی ہوتی ہے جو پہلے سے ایمان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو پہلے دن ٹیسٹ لے لیں گے پہلے پڑھائیں گے پھر پرس سیمسٹر آئے گا آپ کا آنکھیں دیئے کان دیئے اس کو استعمال کر کے پہلے مجھے ڈھونڈو ٹھیک ہے جب اللہ کو ڈھونڈنے شروع کرتا ہے تو اللہ کا میسیج آتا ہی آتا ہے کسی طریقے سے انٹرنیٹ سے آن لائن انسٹرگرام سے فزیکلی کسی بھائی بہن حضرت عمر ابن خطاب کو ان کی بہن کے روپ میں اسی طرح عثمان غنی رضی 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 طریقے سے اللہ بات پہنچا دیتے جب آپ تک میسیج پہنچا آپ نے اللہ سے معافی مانگ لیا آپ نے توبہ کی آپ نے اپنے ایمان پر کام کرنا شروع کیا اب ہر وہ چیز جو آپ اس کو کہتے آزمائش اب میں موسیقی موسیقا 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 نجم بھائی if you're there تو آپ مجھے دوبارہ ریکیسٹ دے گی ویڈیو پوزد ٹھیک اب میری آواز کلیر ہے اور ویڈیو بھی جی نجم بھائی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ کا internet سہی تھا internet میرا گیا تھا اور میں بلیم آپ پر ڈال دی میں نے کہا نجم بھائی کا خراب ہو ہے آپ کا اٹھا تھا میرے پیٹن دل آ رہے تھے اچھا تو ابھی تک ہم نے ابھی تک ہم نے آزمائش اب مجھے نہ اللہ کے احکامات کا پتہ نہ میں نے قرآن سے کبھی ہدایت لی نہ میں نے کبھی آدیر سے ہدایت لی نہ میں نے کبھی اپنے ایمان کو ڈیویلپ کیا میں نے صرف دنیا کی ڈگری لے لی یا لائف سے میں نے گوگل سے ریسرچ سے کچھ نہ کچھ لائف سیکھ لی اب جب وہ situations آتی ہیں تو میرے پاس اللہ رسول والا knowledge اور ہدایت نہیں ہوتی ہاو ٹو ڈیل ویڈ ایٹ تو وہ آزمائش رہ جاتی ہے اپنی جگہ پہ وہ پھر ٹورٹر کرنا شروع کر دیتی ہے ہمیں جب وہ پرابلم نہیں جاتی تو وہ پھر ہمارے ساتھ چپک جاتی ہے وہ کمزوری وہ ویکنس وہ برائی کیونکہ میں نے اس کو ریزول نہیں کیا میں نے اس کو ہینڈل نہیں کیا میں نے اس کو ریزول نہیں کیا تو وہ پھر میری کمزوری بن کے مجھے سزا دیتی ہے so that becomes punishment اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ تو ہم تمہیں کیا کریں گے سزا دیتی ہے اللہ سزا نہیں دیتے ہیں we bring it upon us ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم خود اس کو اپنے اوپر ویلڈ کرواتے ہیں کہ ایک چیز میں مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے انفیکشن ہو رہی ہے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا نہیں جا رہا تو وہ infection cancel بن جائے گی 42 30 وہ دون رہی ہے جی میں ہاں میں 42 پہ گئی 42 32 30 30 30 40 40 40 40 40 this is surah 42 30 اور جو مسیبت بھی تم پر پڑتی ہے بس وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے حالانکہ وہ بہت کچھ سے درگزر فرماتا رہتا ہے تو چیک ہمیں کرنے کہ ہم کہاں اپنے آپ کو چیک کر کے اللہ اگر ہم سزا کی کیفیت میں بھی ہیں گناہ جو ہے وہ اتنے ڈیک آور کر گئے ہیں کہ وہ مجھے سزائی سچے دل سے توبتاً نسوحہ کروں کہ یا اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا اور پھر میں اس کے بعد قرآن سے رجوع کر کے اللہ رسول سے رجوع کر کے تو اللہ اس کو بھی دور کر دیں گے مجھ سے اور مجھ سے حلمت دے دیں گے کہ ہینڈل کر سکوں اس کو ہاں بہت ساری چیزیں ٹائم لیں گی ٹھیک ہونے میں لیکن آپ کو اللہ اتنا ایمان سے سٹرونگ کر دیں گے کہ آپ اس کو انجوئے کرنا شروع کر دیں گے حالات اپنے ٹائم پہ ٹھیک ہوں گے آپ کو اپنے باوٹ رکھے گا اللہ you will not feel depressed or down جی جی نجم بھائی یہ دیکھی اس میں اس ٹائم ہمارے لیے کتنی ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اپنے لائف میں قرآن ابھی بھی لانا ہے یا خود بھی ایسے بڑے ہو جانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اسی کام پہ لگا دینا ہے سیکولر بنا دینا ہے اور پھر کل کو یہ کہنا ہے کہ یہ پرابلمز لاتے ہیں گھر پہ یا کچھ بھی تو وہ پھر وہ بھی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی ہے کہ ہم خود ان کو سیکولر محول دے دی قرآن کی طرف لائیں گے نہیں تو وہ بھی پھر ایسی گروہ ہوں گے جس طرح کا محول دیا جائے گا پھر یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی ہے اس میں اللہ نے کوئی مصیبت نہیں دی ہوگی جی اور اسی طرح نجم بھائی جو لوگ ڈرنگز وغیرہ کرتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں یا پھر وہ کینسر میں چلے جاتے ہیں وہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے مجھے آزمار ہے تو وہ بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے کہ اللہ تعالی نے تو منع کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں ڈرنگز نہ کریں یا سگریٹ نہ پیئیں کیونکہ اس سے ہم میں پتا ہے کہ ہمیں بیماری آتی ہے اللہ نے تو ہمیں بھلکے روکا ہے پھر ہم جب کرتے ہیں اور پھر اس ٹیز میں آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مصیبت دے دی ہے تو اللہ تعالی نے نہیں دی وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے ایک سوال میرے سامنے آ گیا ہے اتفاق سے کہ نکاح کے بغیر اگر کوئی مرد دل سے بیوی مان لے تو وہ اس کی بیوی بن جاتی ہے کیا نکاح میں کوئی مجبوری ہے اگر کوئی مرد آپ کو یہ بات بول رہا ہے یا پٹی پڑھا رہا ہے تو فوراں گھومیں اور دور لگائیں کیونکہ خدا کے مرم لے ویسے تو آپ کو یہ بات علماء سے پوچھتی چاہیے لیکن آپ کو میں جتنا میں قرآن اور حدیث کو جانتا ہوں میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ نکاح ایک اناؤنسمنٹ ہے نکاح آپ جو ہے وہ اللہ رسول کو گواہ کر کے اپنی سوسائیٹی کے اندر آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے زندگی میں ہم اللہ رسول کو گواہ کر کے زندگی اپنی اللہ رسول کے حساب سے گزاریں گے اس کو نکاح کہتے ہیں ہم تو خیر وہ نکاح کو بھی نہیں جان پائے لیکن یہ جو خفیہ خفیہ پیٹس ہیں جو خفیہ مہائدے ہیں یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا ہے جی وہ پھر ہاتھوں کی کمائی ہوگی ہے وہ پھر ہاتھوں کی کمائی آئے گی کہ آپ کو ساری زندگی جی آگے چلے جی تو ہمیں ہمارے رولز اللہ تعالی نے بتائے ہوئے دیکھا میں اڈریس کر دوں ایسی کوئی بچارہ miss use ہو جائے abuse ہو جائے جی 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 بالکل بالکل جی نجم بھائی ہم کوئی اور question کی طرف جاتی ہوں میں اچھا جی ہم میں الرحمن الرحیم join کرنا ہے انڈیا سے ہیں ہم نہیں کر سکتے اچھا یہ میں آنسر دیتی ہوں یہ مجھے آنسر بہت اچھا دینا آتا ہے الرحمن الرحیم ورلڈ وائیڈ وہاں پہ بہت سارے لوگ امریکہ سے آئے ہوئے ہیں بلکہ چائنا سے وہ چائنیز نہیں آج کل ہماری کلاس میں ہوتے ہیں انڈیا سے اور بھی ہماری اپنی بہنے بھائیوں نے جوائن کیا ہے ہر کنٹری سے آپ جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک زوم سیشن ہے اور آپ کے پاس زوم کا لنک ہونا چاہیے اور آپ کو وہ تب ہی ملتا ہے جب آپ وہاں کانٹیکٹ کریں گی اپنے بار میں بتائیں گی اور آپ کو وہ ہماری کلاس میں انڈ کروا دیں گے بے شک آپ کسی بھی سٹی سے آپ کسی بھی کنٹری سے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں الرحمن الرحیم میں اگین اس کے ساتھ بھی لگا دوں گی اور وہ میری بائیوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے www.arrahmanarrahim.com آپ وہاں پر بھی میسیج کر سکتے ہیں جی نجم بھائی کوئی اور جی ابھی میرے نظروں سے گزرائے کہ میں قرآن بھی پڑھتی ہوں نماز بھی پڑھتی ہوں لیکن مایوسی نہیں جاتی تو آپ کے لیے ہم روز یہی کہہ رہے ہیں کہ عربی میں پڑھنے سے مایوسی نہیں جائے گی جب تک آپ سمجھیں گی جس کے الفاظ ہیں یہ عربی والے وہ کہہ کیا رہا ہے آپ سے اللہ آپ کی مایوسی ہی تو دون کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے قرآن کو سمجھیں ہمارے ان سیشنز میں ریگلر آئے اور ساتھ جب سنم کوئی آیات پڑھ کے سناتی ہیں تو قرآن کھول کے آپ وہ آیت دیکھیں تاکہ آپ کا قرآن سے ایک رشتہ بننا شروع ہو جائے یہ اچھا ناجم بھائی یہ بڑا مزید کا کوئسٹن آئے انہوں نے کہا کہ مجھے وسوسہ آتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں کیا وسوسہ آتا ہے یہ وسوسہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے کیونکہ کوئی half reasonable آدمی جس کی تھوڑی سی بھی عقل کام کرتی ہو اور وہ ایک نظر آس پس اٹھا کے دیکھے ایسے کیوں نہیں دیکھتا اس جہاں میں ہر شہ لا محدود ہے جب اٹھی نگاں تو جھک گئی یہ معاملہ کچھ اور ہے یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ نہ پھر بھی تُس سے جدا ہوا ہے یہ سب اٹھی سے ہیں فیصلے تو جان کر بھی انجان ہے یہ شیطان ہے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے آپ کو reality نہیں دکھا رہا ہے اگین دوبارہ میں حدیث پڑھ کے سناوں گا کہ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دنیا میں کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جو اس کے اندر سے نکلا یعنی قرآن یہ قرآن واحد وہ miracle ہے جو ثابت کرتا ہے کہ اللہ کوئی خیال نہیں ہے ایک حقیقت ہے کیونکہ اگر آپ قرآن نکال دیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ سامنے والا کہے کہ نہیں جی یہ تو کسی اور نے بنایا ہے آپ کہے نہیں اللہ نے بنایا ہے وہ کہے نہیں یہ کسی بت نے بنایا ہے تو اس پہ بحث ہوگی لڑائی ہوگی دنیا میں واحد ایک کتاب ہے چلیں آج تھوڑا سا ایک ٹریلر دکھا دیتے ہیں سورہ 50 نمبر سورہ سورہ قاف اس کی 16 نمبر آیت میں ابھی آپ کا تعرف کرواتے ہیں اللہ میں سب سے شیئر کرتی ہوں جس دن پہلی بار یہ میں نے پڑھی تھی میرے تو گوز بمز آ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے یہ میری آواز میں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو نظیم بھائی یہ بڑے مزید یہ 50 کی 16 یہ بلکل جیسے کہتے ہیں نا لے مین اور بلکل ایک بچوں والی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن یہ پی ایش ڈی کو بھی سنائیں گے تو وہ کام ہو جائے گا اور بلکل انپڑھ آدمی کو بھی سنائیں گے تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائیں گے جی پڑے صرف ایمیلائی جی سورہ قاف 50 آیت نمبر 16 اور بے شک ہم نے انسان کو پوری کائنات میں پوری پلانیٹ پہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کلام کرتے ہو انسانیت سے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے وَلَقُدْ خَلَقْمَ الْإِنسَانَ کوئی بھی آپ سے کہتا ہے کہ کسی اور نے بنایا ہے تو اس کو بولو کہ نیچے سائن کریں لکھے اور نیچے سائن کریں کیونکہ کوئی دنیا میں کتاب ایسی ہے ہی نہیں جہاں سے مالک خود بات کرتا ہو لوگ لکھتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں عربوں اور خربوں کتابیں ہیں اللہ کے بارے میں لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے ایک ہی ہے اس وقت کائنات میں اور وہ آپ کے سامنے آپ کے گھر قرآن حقیق ہے اور اپنے کلام کے ذریعے وہ خود بتا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے وہ خود کہہ رہا ہے دیکھیں ایک دفعہ پھر پڑھیں اور بے شک ہم نے کسی کی مجال ہے یہ بول سکے کیا کوئی سپر فاور یہ بول سکتی ہے ہم تو مکھی نہیں بنا سکتے مکھی بنا بھی لیے نکلی مکلی اس میں جان کیسے خونتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ایک حقیقت ہے اللہ کلام کرتے ہیں اللہ بات کرتے ہیں انسانیوں سے یہ اور کون بول رہا ہے اس لیے شیطان کو فورا جھٹکے قرآن کھولیں اور اپنے ایمان کو دوبارہ سے اس کی تصدیق کریں اور یہ سوال پوزیٹیف بھی ہے باید ہوئے اگر آپ اس سوال کے جواب میں اللہ کی طرف آ جاتی ہیں قرآن کی طرف آ جاتی ہیں تو یہ پوزیٹیف سوال ہے کہ آپ اللہ کو بہتر جاننا چاہتے ہیں کسی کو بتا سکیں کہ اللہ ہے کون کہاں سے بات کرتے ہیں کیا فرق ہے اللہ میں اور دوسرے معبودوں میں لیکن اگر آپ اس سوال کے اندر ہو جاتی ہیں اور شیطان کی بات سن لیتی ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز میں ڈاؤٹ آنا چلو ہو جائے گا کیونکہ پھر شیطان آپ کے دماغ میں ہر وقت ساتھ ہے اس لیے ہمیں اللہ کے حقابات کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں جواب ملے اس کا we need answers and quran gives you answers اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ اس کو صرف ایک مہینہ کھولیں یا دو مہینے یا تین this is way of life اس کو ساری زندگی کے لیے کھولنا ہے اس سے مشورہ کرنا ہے اسی میں ہمیں بتانا ہے اور اسی میں ساری آسانیاں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات ہی صرف قرآن کے ثروع کر دیں ہمیں کوئی خواب نہیں آنا یا ہم اگر خانہ کاغہ پہ بھی چلے جائیں گے تو بات تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن سے ہی کرنی ہے تو ہمیں اس کی طرف روز آنا چاہیے اور بلکہ ہمارے گھروں میں اس طرح سے ہمیں ابھی سے کر لینا چاہیے چاہیے جتنی بھی دیر ہو چکی ہے تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے ہماری طرح کے اتنی دیر بعد نہ انہیں سمجھ آئے کہ قرآن کی طرف آنا ہے وہ ان کو محولی گھر میں شروع سے ایسا ملے کہ ان کی سمجھ لیں آنکھ ہی در کھلنی چاہیے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہم سے وہ بڑے بھی ویسے ہی نہ کہ میری طرح بڑے ہو کے سمجھ آئے کہ وہ قرآن نہیں کی کوئی چیز جی اب ہم چلتے ہیں کوئی اور کوئیسے لیتی ہوں پلیز ٹیل می کہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ ہم سے روٹی سی اس پہ بات کروں کہ جب مجھے سیٹسفیکشن آتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں جب ہم سے ہماری برائیاں دور ہونے لگ جاتی ہیں یہ میرے سر نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم سے ہماری برائیاں دور ہونے لگ جائے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ کے قریب ہونے لگ جائیں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سنوانے لگ جائیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے جیسے 47 ہے سورہ محمد اس کی آیت نمبر 2 بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برائیاں دور ہونے کی بات کریں 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 2 اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور امال سالحہ بجا لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو یقین ان کے رب کی طرف سے حق ہے تو اس نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کے حالت کو سوار دیا تو یہ میں سب ایکسپیرینس کر رہی ہوں کہ میرے اندر میرے اندر چھپی وی جو برائیاں تھیں ایک ہوتی ہے آؤٹر وہ تو ہم بڑے میس میں انسان ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا اچھا شو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک اندر کا انسان ہوتا ہے جو صرف ہمیں پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے تو جب اس کی برائیاں نکلنی شروع ہوتی ہیں سمجھ لیں ایگو ہوتی ہے نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں یا گمان ہوتے ہیں یا ہم ایگو تو میرا خیال سے سب سے بڑی چیز ہے یا سمجھ لیں ہماری سوچ ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جب ہماری اس میں سے بری چیزیں نکلنی شروع ہو جائیں مائنس ہونے شروع ہو جائیں ہمیں یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے بہت اچھی آیت آپ نے بتائی یہ جو ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آیت نمبر دو یہ ضرور سب اس کو دیکھیں اور پڑیں اور پھر موازنہ کریں اپنی لائف کا اور ایک سمپل سی ایکسامپل میں آپ کو اور دے دیتا ہوں کہ اگر آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ لاہور واقع جا رہے آپ دیکھیں گے تو سائیڈ پہ وہ بورڈز آتے ہیں ان بورڈز پہ مائلز کم ہو رہے ہوتے ہیں یعنی جب آپ اسلام آباد سے نکلے تو تین سو اسی کلومیٹرز تھا ایک گھنٹے کے بعد آپ نے چیک کیا بھائی میں سہی روڈ پہ بھی ہوں یا نہیں ہوں تو پتہ نہ کہ بورڈ آگیا کہ یس لاہور دو سو اسی رہ گیا ہے تو آپ سو کلومیٹر آگے کہ آپ کو ایک گھنٹے کے بعد خیال آئے گا اور میں چیک کروں یہ موٹر وے مجھے لے بھی جائے گی یا نہیں لے جائے گی صرات مستقیم پر ہوں نہیں ہوں تو آپ سے پتہ لگا ایک سو اسی رہ گیا ہے تو قرآن وہ کتاب ہے یہ آپ کو ڈیلی بتاتی ہے آیات کے ذریعے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں اگر میرے عمل میں وہ چیز ہے یا نہیں وہ آیت میری عمل کو کنفرم کر رہی ہے یا نہیں کر رہے یا کل مجھے پتہ لگا کہ oh my god میں نے اس آیت کی خلاف ورزی کر دی جب میں آیت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو کیا اللہ مجھ سے راضی ہوں گے تو مجھے اسی وقت معافی مانگ اس کو پھر سے راضی کر کے دوبارہ نہیں کرنا تو اس لئے قرآن کھلا رکھیں گے تو آپ کو پتہ لگتا رہے گا اللہ راضی ہے اور باقی جو سلم نے بتایا کہ آپ کی لائف خود بول رہی ہوگی بول کا ثبوت ہوگی کہ آپ اندر سکون ساٹسپیکشن برکتیں رحمتیں بچوں کی تربیت آس پاس سوسائٹی کے اندر آپ کی بات آپ کی رسپیکٹ ہر چیز پہلے سے بہتر ہونا شروع ہوگی آپ زیادہ بے لوس ہو جائیں گے آپ زیادہ کام آنے والے ہو جائیں گے آپ لوگوں کو ہلپ کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کے قرآن کھلوانا شروع کر دیں گے آپ اپنا مال اپنی جان اپنی لائف کو اللہ رسول کے رسطے میں استعمال کر رہے ہوں گے selfishly اپنے لئے استعمال نہیں کر رہے ہوں گے there are so many things قرآن will be telling you every day کہ آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں نہیں جی جی تو ہمیں سارے ٹائم کنفرم کرتے رہنے کہ میں نے ٹھیک کیا اور ہمیں اللہ تلہ بتاتے رہنگے اور اگر ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ نے حلت کیا آپ نے آپ کو کرکشن کرتے ہیں جی ہاں جی آپ کو ایک قیشن لیتی ہوں guide for anxiety and overthinking دل میں دل چاہر ہے کچھ دونے نہیں نجم بھائی آپ کریں بات کیونکہ آپ time بہت کم ہے اور آپ بڑی wisdom سے بات کرتے تو اس سے مجھے بھی اور سارے دلیں overthinking کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس answer نہیں ہے جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کل یہ کام ہو جائے گا تو میں تو پھر انسان ہوں اگر اللہ آپ سے کوئی چیز کہہ رہے ہو کہ you do this i will take care of rest i will take care of it اب اس کے بعد overthinking ہونی چاہیے overthinking ہوتی تب ہے جب اللہ نہیں ہوتے لائف میں جب اللہ صرف کوئی نام اور خیال ہے جب اللہ کے ساتھ communication ہے اس کے کلام کے ذریعے جب وہ بتا رہا ہے کہ فس کرونی اس کرکم you remember me i will remember you جب وہ کہہ رہا ہے کہ رجوع کرو میں ہدایت دوں گا جب وہ کہہ رہا ہے کہ اچھی بات کرو میں دل جوڑ دوں گا تو پھر ہمیں اپنی جاپ پر توجہ دینی ہے پھر overthinking کا فائدہ نہیں ہے بنیانی بناتے ہوئے overthinking شروع کر دی بنے گی نہیں بنے گی تو بن گئی پھر آپ نے ریسیپی پہ فوکس کرنا ہے اور تقوی کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہر چیز کا خیال رکھتے گا آپ نے بنانا ہے سو overthinking ہوتی ہی تب ہے جب اللہ نہیں ہوتے لائف میں اور پھر انگزائیٹی ہو جاتے ہم ہاں دپریس ہو جاتے دپریس جاتا ہے وہ غم بن جاتا ہے دکھ بن جاتا ہے پھر وہ آپ کو ساری سندھی کی disturb رکھتا ہے سو we have to bring اللہ in the picture جی 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 اور وہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں ہم خود نہیں ایک دم سے پون سکتے کی کونسی آیت ہے اس کے لئے ہمیں ہماری تیٹر چاہیے ہوتے ہیں مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے میں اپنے سر بابر سے پوچھتی ہوں اور نائن کی سیونٹی ون میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں تو ایک میرا محول مل گیا ہے مجھے تو جب تک ہمیں محول بہت ضروری ہے قرآن والے لوگوں میں آ جائیں تو میں تو سب کو یہ ایڈوائز کروں گی یہ رمضان کا مہینہ ابھی تو ہم سب کے قرآن کھلے میں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسی یہ مہینہ ختم ہو ہمارا قرآن بھی ایسے بند ہو جائے تو ہم سب کو اپنی لائف میں لے کر آنا اور ایسے لوگ دھون لیں اور ایسے لوگوں کے دوست بن جائیں جو آپ کو نیکی کا حکم دیں اور آپ یہ برائیوں سے دنیا داری میں ٹوٹل انوال ہونے سے نکال لیں جو میرے ساتھ ہو رہا اور میں ایکسپیرینس کر رہی ہی کہ اگر شاید محول مجھے نہ ملتا میں بھی ادھر کبھی گوگل سے ڈھونڈ تھی کبھی اس ادارے سے پوچ کبھی ادھر 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 جب تک مجھے 24 7 ایک گارنٹی ہے کہ میرے پاس ایک محول ہے اور میرے اندر کوئی بھی بات آتی تو میرے پاس کو ہے اور مجھے قرآن سے پتاتے اور میرے حقم ہے حدیث ہے میرے چیزیں خیر ہو جاتی جی نجم بھائی اب last کوئی کوئی لیلیتے پھر ایک گھنٹا ہو ہے اگین پھر آپ کو انشاءاللہ کل میں لائیو گی نجم بھائی آپ نے کوئی کوئی دیکھا یا میں دھونڈا کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ please continue after ramadan انشاءاللہ ہم will try انشاءاللہ how to leave the haram relationship for Allah how to leave the haram relationship for Allah again اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ haram ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ایمان اتنا strong نہیں کہ آپ اس haram کم کو چھوڑ پا رہے ہیں so ایمان کو strong کریں گے اس کا ایک ہی حل ہے میں آپ سے چھوڑ دیں آپ سے چھوڑ ہی نہیں آپ تو weak ہیں اس لئے میں ہی کہ ایمان کو strong کر لیں اللہ کو لے آئے بیچ لیں کیونکہ اللہ will defend you اللہ جو کہہ رہے ہیں کھان جی تو نجم بھائی اس پہ مجھے آیت یاد آرہی ہے جس میں اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز تم پسند کرتے ہو تمہیں لگتے کہ وہ تمہارے لئے بہتر ہے تو اور میں بتاتی ہوں جو کہ مجھے لگتے اگر ہم اس کو فوکس کریں تو ہمارے لئے بڑا آسان ہو جاتے اپنی پسند نہ پسند گرانے کے لئے اللہ کیا آگے کیونکہ ہمارے پاس ویجن نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے آیت نمبر 216 اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے کہہ رہے ہیں تم پر قطال جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناغوار ہے مگر شاید تم کسی چیز کو نا پسند کرتے ہو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لئے بری ہو یہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو ناجم بھائیس میں یہ چیز ہے کہ ہمیں کوئی پسند آجاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اجنور کرنے لگ جاتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیئے ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دو یہ کہ حلال کر لو حلال میں آپ آجاتے ہیں نکاح کر لیتے برنہ پھر ہاتھوں کمائی ایسی پڑتی کہ پھر وہ سب سہنا پڑتی ہے وہ برا ٹائم گزرت ہے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی بات مان اگر اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پسند ہے آپ اس سے نکاح کر لیں طریقہ تو ہمارا یہی ہے تو اللہ کی پسند کو اور نا پسند کو اپنی پسند بنالیں یہ ہمارے لئے سب سے بیس ہے جس کے لئے آیت میں بہت پسند ہے بس میں یہی ان سے کہوں گا کہ آپ اللہ کو جاننا شروع کریں کیونکہ اگر آپ کو اتنا پتہ ہے کہ وہ حرام ہیں برنہ بہت سارے لوگ تو ایسی لائن گزار رہے ہوتے ہیں کہ وہ حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے تو لیکن جو خطرنات بات ہے ایک اگر آپ آیت سنا دیں 35 سورہ کی 8 نمبر آیت ہے کہ اگر آپ نے ابھی اس کو نہیں کنٹرول کیا تو پھر نیکس سٹیج یہ ہو جائی گی یہ میں آپ کو گزار رہا کہ ایسا ہو جاتا کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوں جی کیا وہ شخص جس کی نظر میں اس کی بد کرداری زینک دی گئی ہے اور وہ اس کو اچھا شخص جس کی نظر میں اس کے بی ڈی کو اس کی بد کرداری کو اس کے رون عمل کو زینک دی گئی ہے یعنی اس کو خوبصورت لگنا شروع ہو گیا اس کا مطلب ہے ایسا بھی آتا ہے ایسا کوئی انسان ہے جس کو برا کام اور گناہ اچھا لگتا ہو تو ایک بچ 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 پن سے پتا ہوتا ہے پہلی دفعہ جب آپ غلطی کرتے ہیں آپ کو نید نہیں آتی آپ کو لگ لگ جائے پتا لگ جائے گ تو کیا ہو گ گ گ ہوتے ہیں کئی دن گلٹی رہتے آپ سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا چلا اللہ نے کچھ نہیں کہا تو خیر ہے آتا ہے پھر یہ ٹائم ایسا آتا ہے کہ کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کو سمجھ بھی آ جائی کیا وہ شخص جس کی نظر میں اس کی بد کرداری زینت دی گئی ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے کسی نیک آدمی کے برابر نہیں ہو سکتا بس بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کی تقیم جس نے حرام کو حرام سمجھ کے اللہ سے رجوع کر لیا اس کو اللہ نے توفیق دی ہدایت کی اور جو کنٹینیو کرتا رہا تو وہ پھر آٹومیٹیکلی جب اس کو عمل ٹھیک لگنا شروع ہو جائے گا تو گمراہ ہو چکا جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ولد دوالین دوالین کا مطلب ہے لیکن وہ گمراہ ہو گئے they accepted the wrong تو آپ نے حرام کو accept کر لیا تو گمراہی فرض ہے پھر گمراہی ہونی ہونی ہے تو this is the time کہ حرام کو حرام سمجھتے ہوئے ایک دفعہ اللہ پہ trust کرتے ہوئے جس نے آپ کو بنایا ہے تو اپنے معافی مانکے کہ اللہ this is it گناہ ہوں کی آدھ یہ میں نے experience کیا پہلے جب میں بے hijab تھی یا کچھ بھی ایسا تھا تو مجھے attraction وہ میری اللہ نے بنا دی تھی تو وہ تو میں اللہ تعالی کی طرح خود رجوع کیا تو اللہ تعالی وہ جو وہی اچھا لگتا تھا تو شکر الحمدلللہ حضرت علی رضی اللہ نمبر ایک call ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا گناہوں پہ کھڑے رہنے کی جہنم میں جائے کہ اس کے پاس opportunity کی توبہ کرنے کی معافی ماندنے کی لائف کو improve کرنے کی قرآن سنایا بھی جارہ تھا لیکن وہ اسی پر ہی کھڑا رہا اس لئے مجھ جارہ ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھ جی اچھا نجم بھائی اس پہ مجھے ایک آیت بھی آدھ آرہی ہے 3 کی یہ غصے والی آیت کے بلکل بات 3 کی 135 جو معافی ریلیٹ ہوتی ہے 3 کی 135 یہ مجھے اس لئے یاد ہے کیونکہ میں اپنی کلاس میں question کیا تھا سر نے بڑے اچھا سیکس اچھا تو 134 چھوڑ دیں 133 پہلے پڑھ کے پھر 135 پڑھ دیں تاکہ ایک اور ہوپ مل جائے تاکہ دوڑے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ کہہ رہے ہمیں سورہ عمران کی آیت 133 میں اور دوڑو آرام آرام سے نہیں کہا کوئی چکر نہیں ہے ایک تو ہوتا فورا ایک ہوتا اس میں بھی جلدی اللہ کہہ رہے اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسط آسمان اور زمین جیسی ہے جو ان متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے مطلب یہ صرف مسلمان کے لئے نہیں ہے جو متقی ہے جو تقوی کر رہا ہے آسمان اور آسمان اور زمین جیسی کتنا بڑے گناہ ہیں کتنے بڑے گناہ ہیں لے آؤ لے آؤ ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں پھر آگے اور وہ کہ جب ان سے کوئی فہش فیل سلزد ہو جائے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے اور جو کچھ گناہ وہ کر چکے اس پر جان بوچ کر اس رات نہیں کرتے یعنی تو ہمارا یہی کام ہے کہ اگر ہم سے اپنے نفسوں پر ظلم زیادی ہو گئی ہے یا کچھ غلط کر بیٹھیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن سچی طبہ ہونی چاہیے نا اور آج رات یہ کل کو پھر شروع ہو جائے ٹھیک ہے نجم بھائی ایک گھنٹہ سے زیادہ ہو رہا ہے تو it was a beautiful session اور thank you so much everyone جنہوں نے جوائن کیا اور اتنے پیارہ appreciate بھی کرتے ہیں اور مجھے تو